اس وقت پاکستان میں امن امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے دہشتگردی انتہا پسندی کرپشن سے ملک کو شدید خطرہ لاکھ ہے ملک میں ایک طرف سے انتہا پسند عام پاکستانیوں اور قانون نافذ کرنے والے داروں کے اہلکاروں کے سر تن سے جدا کر کے فٹبال کھلتے ہیں کوئٹا پنڈی شکار پر اسلام آباد سوید ملک کے شہروں میں انتہا پسندی حملے آور ہے پشاور کے سکول میں ایک سو ساٹھ بچوں کو انتہا پسند دہشتگردوں نے قتل کر دیا شکار پر میں معصوم لوگوں کا خون بہایا گیا بلدیا فیکٹری میں دو سو ساٹھ کے قریب لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا اور دوسری جانب کراچی میں دو دن پہلے ایمکیون کے آفیس نائن زیرو پہ چھاپے میں جو ہتھیار برابط ہوئے ہیں جو ٹارگٹ کلرز اور دہشتگرد گرفتار ہوئے ہیں وہ سارے پاکستان کو پہلے سے ہی معلوم ہونے کے باوجود دوبارہ چونکہ دینے کے لیے کافی ہے ایمکیون نے اس چھاپے کے بعد احجاد کا سلسلہ شروع کیا ہے میں ایمکیون کی قیادت سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں قومی عوامی طریق کی سنٹرل کمیٹی پوچھنا چاہتی ہے ایمکیون سے کہ بتائیں کہ سوہل موٹا مولا فرحان عبید کے ٹو محبت سندرلی پہ حملے کا ماسٹر مائنگ کامران امران آمیر دوسرے شخص وہاں کیا کر رہے بتایا جائے کہ نائن زیرو پہ لائٹ مشن گنز کیوں تھی بتایا جائے کہ وہاں سب مشن گنز کیا کر رہی تھی جی تھری رائیفلز کیوں تھی بتایا جائے کہ کیا ضرورت پیش آئی ایمکیون کو کہ نائن زیرو پہ ٹیلیسکوپس تھے جو شوٹنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں سنائپر قتل کرنے کے لیے دور سے نشانہ بانگ لے کے لیے استعمال کرتے ہیں واقعی ٹاکی کیوں تھے بتایا جائے کہ ایمکیون کے مرکز پر سائلنسر والے ہتھیار کیا کر رہے تھے اپنے تحفظ کے لیے کبھی سنائے کسی نے دنیا میں کہ سائلنسر لگا کے ہتھیار استعمال کریں اپنے تحفظ کرنے والے تو اپنے ہتھیاروں کا اور زیادہ شور و غل اور دھماکہ چاہتے ہیں تاکہ حملے آور بھاگ جائے سائلنسر لگا کے دوسروں پہ حملہ کیا جاتا ہے سائلنسر لگا کے دوسروں کو قتل کیا جاتا ہے بتایا جائے کہ ولی خان بابر قتل کیس کا ملزم وہاں پہ کیا کر رہا تھا بتایا جائے کہ آمیر جس نے محبت سندھ ریلی کو ماسٹر مائنڈ کیا وہ سیکٹر انچارڈ قاتل وہاں کیا کر رہا تھا میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں میڈیا کے توسط سے پاکستان کے صحافیوں سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز سے پاکستان کے لا انپورسنگ ایجنسیز تھے کہ کیا ہوا بارہ مائی کے قاتلوں کا کیوں نہیں آئیں وہ ریپورٹس جی آئی ٹی کی کہ بائیس مائی کے قاتل کون تھے اور انہوں نے کیوں کیا یہ رن چھوڑ اس کا بولٹن مارکٹ نشتر پارک وکیل زندہ جلانا بارہ مائی کو وکیلوں کو اور عام شہریوں کو نشانہ بنانا کار ساز میں بجلی بند کر کے بے نظیر صاحبہ کے کافلے پہ حملہ کروانے کی منصوبہ بندی اینکیوم جواب دے کہ تمام انگلیاں اینکیوم کی جانت پی اٹھتی ہیں اینکیوم جو مظلوم ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے علطاء حسین صاحب گزشتہ تین دن سے ان کے اپنے دفتر سے قاتلوں کی گرفتاری کے بعد وضاعتیں جو پیش کر رہے ہیں پہلے تو علطاء حسین صاحب بتائیں کہ جو انہوں نے وضاعت کی ہے انہوں نے کہا ہے علطاء حسین صاحب نے کہ جس طرح میں پاکستان چھوڑ کے باہر آ گیا ہوں اس طرح دوسرے لوگ چھپ کیوں نہیں گئے کیا یہ اعتراف جرم نہیں ہے کہ پارچی کا سربراہ بیٹھ کے آیا ستیف پلی جو کہے دوسرے لوگوں کو کہ میں چھپ کے چلا گیا ہوں ساؤت افریقہ یا جرمنی آپ کیوں نہیں چھپ گئے اور اپنے لوگوں کو کہا جائے کہ تم کیوں بیٹھتے ہیں حوامی طریق کے آفیس پہ تم نے جب یہ جرائم کیے ہیں تو چھپ جاتے یعنی ان کو یہ مشورہ نہیں دیا جارہا کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے آپ اپنے آپ کو کانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے پیش کریں ان کو مشورہ کیا دیا جارہا ہے ان کو کہا جارہا ہے کہ تم چھپ کیوں نہیں گئے تم نے دوسرے لوگوں کو کیوں پھسوایا تم خود روپوش ہو جاتے ہیں تو میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں ایمکیوم سے کہ تمام انگلیاں انیس سو چھاسی سے لے کر آج تک ایمکیوم کی جانب کیوں اٹھتی ہیں نشتر پارک واقعے کے لیے سنی تحریک کسی اور کی جانب نشاندہ ہی بارہ مئی کو شہید ہونے والے ایمکیوم کے کارکنان قومی عوامی طریق کے نواز کنبرانی پیپلز پارٹی کے کارکنان ان سب کی نشاندہی ایمکیوم کے جانب کیوں ہوتی ہے پی ٹی آئی کی لیڈر زہرہ شاہد کے قاتلوں کی نشاندہی ایمکیوم کی جانب کیوں ہوتی ہے میں دوستانہ اور سیاسی انداز سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو وکیل زندہ جلائے گئے ان کے ورسہ کیوں کہتے ہیں کہ ان پر کیمیکل پھیک کے زندہ جلانے والے ایمکیوم کے کارکنان تھے کیوں کہا جاتا ہے کہ میجر کلیم کو اغوا کر کے تشدد کرنے والے ایمکیوم کے تھے کیوں کہا جاتا ہے کہ جو بس کا حادثہ ہوا ملیر میں جس میں لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا وہ ایمکیوم کی ہڑتال اور یوم سوک کا دن تھا اور اسی شام سندھ کے اندرون سندھ کے مختلف ازلا کے لوگ جو کندھ پوٹ اور شکارپور اور جکب آباد کے ان کو اسی قسم کے کیمیکل کے نویت سے کیوں جلایا گیا جس قسم کا کیمیکل بلدیہ سانے میں یوز ہوا کسی اور پارٹی پہ کیوں الزام نہیں لگتا کہ بلدیہ سانے کیا کہ بلدیہ فیکٹری سے کسی اور پارٹی نے قومی عوامی تحریک نے پیپلز پارٹی نے اے ان پی نے پی ٹی آئے نے نواز لیگ نے بتا مانگا ہو کیوں ایمکیومی بتا مانتی ہے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے کیمپوں پہ حملے کرنے والے کون ہوتے ہیں ڈاکٹر پرویز کو کس نے مارا جمع اسلامی کے لیڈر کو ایک بہادر اور غیور نوجوان کو کس نے قتل کیا ڈاکٹر پرویز کو بتایا جائے کہ پیپلز پارٹی کے منور سوروردی کو قتل کرنے والے کون تھے کیوں پیپلز پارٹی کے کارکنان لیڈرشپ اور غرصہ کہتے ہیں کہ منور سوروردی کو ایمکیوم نے قتل کیا بتایا جائے کہ عبداللہ مراد بلوج کو قتل کس نے کیا اور پیپلز پارٹی جو پروچیکٹ کر رہی ہے میں زرداری صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں زرداری صاحب آپ کی زوجہ ہماری بہن بے نظیر بھٹو جب کراچی اتری ان کے اترنے میں جو رکاوٹ سندھ حکومت بنی اس کی اتحادی کونسی پارٹی تھی ایمکیوم تھی اور پیپلز پارٹی کی مخالفوں کی حکومتی ٹیم تھی اور کارساز پہ آپ کی اہلیہ ہماری بہن کے کافلے پہ جب حملہ ہوا اس وقت کارساز پہ جو بتیاں بند کی اس وقت مینسپل گورنمنٹ کراچی میں ایمکیوم کی تھی ایمکیوم کی حکومت کے ہوتے ہوئے آپ کی اہلیہ پہ حملہ ہوا آپ کے منور سوہرورتی اور عبداللہ مراد قتل ہوئے آپ کے لوگوں کو آپ کے پارٹی کے پیپلز سٹوڈنٹ فیڈریشن کے اس وقت کے صدر ڈاکٹر نجیب کو زبا کر کے قتل کیا گیا اور آپ اس پارٹی کے مرکز پہ نائن زیرو پہ لا انفورسنگ ادارے چھاپا مارتے ہیں اور آپ ان کی آکے ایڈوکیسی کرتے ہیں ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے اور پیپلز پارٹی کے کارکنان اور لیڈرشپ کے لیے کہ سندھ کے لوگوں کے ووٹ کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی پارٹی جس کے اپنے کارکنان اور لیڈرشپ کو قتل کیا گیا بہیمانہ طور پر وہ آکے ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ چھاپا کیوں لگا ان کو تو کہنا چاہیے کہ بسم اللہ آئیں ہماری صفوں میں بھی کہیں بھی قاتل اور دہشتگردوں کو گرفتار کریں میں سوال پوچھتا ہوں ایم کیوں کی قیادت سے کہ ایک اردو بولنے والے حکیم سعید کو کس نے قتل کیا نواز شریف کی حکومت کا جو گورنر تھا حکیم سعید جو ہمدرد جیسے انسٹیوٹ کا سربراہ تھا جس نے کراچی کے لاکھوں لوگوں کا علاج کیا جس نے نونحال جیسے بچوں کے رسالے نکالے حکیم سعید جو پاکستان کے لوگوں کے لیے محبت کا ریسرچ کا علم کا ایک مرکز تھا اس حکیم سعید کو کس نے قتل کیا اور وہ نشاندہی ایم کیوں کے سامنے طرف کیوں گئی میں سوال پوچھتا ہوں پاکستان کی اسٹبلشمنٹ سے کہ حکیم سعید کے قتل میں ملوث جیس سخص کی طرف کنگلیاں اٹھیں وہ گورنر کیوں ہے اب تک عشرت العباد کی طرف نشاندہی ہوئی تھی حکیم سعید کے قتل کی وہ عشرت العباد بارہ سال سے مشرف کا تحفہ کر کے ہمارے سروں پہ کیوں بچا دیا گیا ہے کیوں یہ کمپرومائز کیا جاتا ہے کہ جس شخص کی طرف نشاندہی ہوئی حکیم سعید قتل کیس کی وہ آپ کا گورنر بنا ہوا ہے پاکستان کے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں میں سوال پوچھتا ہوں قومی عوامی طریق کی لیڈرشپ سوال پوچھتی ہے کہ بتائیں کہ تکبیر کے ایڈیٹر اور امت کے ایڈیٹر سلاہ و دین کو قتل کس نے کیا بتائیں کہ جرت اور قومی اخبار کے لیڈر کو بلا کے اپنے قدموں میں بٹھا کر اس سے معافی نائن زیرو پہ کس نے منگوائی بتائیں کہ پاکستان کی ایک صفحہ اول کی گلوکارا نازیہ حسن کو آغوا کر کے کونسی آفیس میں قید کیا گیا اور اس کی بے حرمتی کی گئی بتائیں کہ آج ٹی وی کی آفیس کا گھیراو کس نے کیا اور تلت حسین اور پاکستان کے دوسرے انکرز جب پروگرام کر رہے تھے کس کو چھپ کے بیٹ رہا پڑا سندھی چینلز کے آفیس کا گھیراو کس نے کیا دو دو چانڈیو ارباب چانڈیو جو ریلوے اسٹیشن کے ٹریک پہ جھکے ہوئے ڈبوں کے پیچھے جھکے بارہ مئی کی کوریج کر رہے تھے ان پر سیدھی گولیاں کون چلا رہا تھا پہلوان گوٹ کے چھت سے گولیاں کون چلا رہا تھا کون بیٹھ کے ڈی جی رینجرز اور کور کمانڈر اور دوسری لیڈرشپ کو للکا آرتا ہے اور ان کی خلاف ایک غیر محضب زبان استعمال کرتا ہے بینظیر کے خلاف غیر محضب زبان کس نے استعمال کی رسول بخش پلیجو کے خلاف غیر محضب زبان کس نے استعمال کی ولی خان کے خلاف کس نے کی غوث بزنجو اکبر بکٹی عطا اللہ منگل کے خلاف کس نے کی نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف اور عمران خان کے خلاف غیر محضب زبان اور ان پہ ایک انتہائی گھناؤنے الزام کس نے لگائے کون سی پارٹی ہے حضرت حسین صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو کون سی پارٹی ہے جس کے خلاف آپ نہیں لڑے دیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے قتل کیے ان کے خلاف سازشوں کا حصہ بنے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوئے سندھ کے نیشنلسٹوں پہ الزام لگے سندھ کی نیشنلسٹ کراچی میں جلسے اور جلوس نکالتے ہیں قومی عبابی تحریک نکالتی ہے ان کی 22 مئے کی ریلی پہ حملہ ہوتا ہے سندھ کے نیشنلسٹوں کے خلاف آپ کے لوگ ان کے جلسے اور جلوسوں میں ہاتھیاروں کے ساتھ پکڑے گئے حملے کی کوشش میں آپ کی لیڈرشپ نے پیر صاحب پاگارہ کے گھر پہ حملہ کیا اور گنگری ہاؤس پہ راکٹ لانچر چلائے اٹھاسی اور نوے اور ترانوے کی دہائی میں کونسی لیڈرشپ ہے نواز شریف کے بھکلا کو چن چن کے آپ نے قتل کیا پی ٹی آئے کے کارکران کو قتل کیا جماع اسلامی کی صفحے بچانی قتل کرنے کی سنی تحریک کی صفحے بچانی قتل کرنے کی جے ایو پی کے لوگوں کو چن چن کے مارا جے ایو آئے کے لوگوں کو چن چن کے مارا پاکستان کی کونسی پارٹی ہے جس کے لوگوں کو قتل نہیں کیا جن کے لوگوں کو چن کے نہیں مارا میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے تجارت پیشا لوگوں سے آپ کے تجارت کو آپ کے کاروبار کو روز ہڑتا لوں اور یوں میں سوک کے نام پر کون بلیک کرتا ہے بلیک بلیک کرتا ہے آپ سے بھتے کی پرچیاں کون لیتا ہے کراچی کی نازمی سب سے زیادہ کس کے پاس رہی ہے ہمارے بھائی روز آ کے میڈیا پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کے ظلم ہو گیا فاروق ستار آپ بتائیں اور مصطفق کمال آپ بتائیں کہ آپ کے دور میں لیاری میں کون سا کام ہوا آپ کے دور میں سورہ پوٹ کے پشتون ماں بچوں اور بینوں کو کون سا ترکیاتی منصوبہ ملا ابراہیم ہیدری کو کیا ملا سچل گوچھ کو کیا ملا شانتی نگر کو کیا ملا گلشن حدید کو کیا ملا آپ بتائیں کہ مواج گوچھ کو اور گداب کو کیا ملا ملیر کو کیا ملا کون سا ترکیاتی کام کرایا ایک مقصوص ہلکے میں بیٹھ کے آپ جو سائیکل پہ چلتے تھے آپ جو ٹھیلہ لگانے اور گنے کی مشن سے جوس لگالنے کے کام پہ لگے ہوئے تھے وہ عرب پتی بن گئے ان کے دوبئی میں اور میڈریڈ میں اور ایج ویہر میں اور ساؤت ایفریقہ میں محل بن گئے اور پاکستان کے لوگوں کو کیا ملا اس لیے وقت آ گیا ہے کہ across the board transparent operation ہونا چاہیے یہ جو رینجرز operation کرنا ہے رینجرز کی اس operation کا mandate رینجرز کو کس نے دیا ہے رینجرز کی operation کا mandate دیا ہے اپیکس کمیٹی میں اس کو دیا ہے پاکستان کے دہشتگردی کے خلاف اتفا کے رائے میں جس میں پیپلز پارٹی شریک ہے جس میں پی ایم ایل 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 پی ٹی جماع اسلامی تمام شریک ہیں میں اپریشیٹ کروں گا جماع اسلامی کے امیر سراج الہک صاحب کے رول کو پی ٹی آئے کے قائد عمران خان صاحب کے رول کو چودری نصار کے رول کو خرم دستگیر کے رول کو عبدالقادر پٹیل اور لیاری کے دوسرے لوگ عزیر جان بلوچ اور دوسرے جو پہلے کافی عرصے سے نشان دی کرتے ہیں شاہی سید اور اسفندیار ولی کے رول کو جو تمام لوگ کہتے ہیں کہ آئیں اگر ہماری صفوں میں دہشتگرد ہیں میں کہہ رہا ہوں قومی عامی طریقی جانب سے اگر ہماری صفوں میں کوئی ٹارگیٹ کلر دہشتگرد ہے پہلے اس کو گرفتار کریں وہ عیاض عطیب پلی جو کا بھائی ہو یا کزن ہو یا بیٹا ہو اگر وہ دہشتگرد ہے اس پہ فائی آ رہے ہیں اس کو سزا آ چکی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے ایک راستی بورڈ آپریشن ہونا چاہیے آئین پاکستان کے آرٹیکل دس اور دس ایک کی ٹرانسپیرنسی کو ملوز ایک خاطر رکھتے ہوئے کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی کے خلاف جوٹی گوائیاں نہیں بنانی چاہیے ہر کسی کو اپنے دفاع کا حق ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ مقدمہ چلا کے قاتلوں اور دہشتگردوں کو سزا ملنی چاہیے میں ایم کیوم سے پوچھ رہا ہوں کہ نیٹو کے کنٹینرز کے اتھیار آپ کے صفوں میں سکھوں مل رہے ہیں اور جو نیٹو کی طرف سے آکے وضاعتیں کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ویکی لیکس میں آ چکا ہے کہ ان کی قیادت نے کہا ہے ان ممالک کی قیادت نے کہا ہے ویکی لیکس میں کہ 38000 دہشتگرد ایم کیوم کے وہ ہماری صفوں کے لوگ ہیں وہ کسی بھی وقت ہمارے کام آ سکتے ہیں عالمی طاقتیں بتائیں کہ وہ کراچی میں ریاست کے اندر ایک اور ریاست کیوں بنانا چاہتی ہیں میں سندھ کے ان نیشنلسٹوں سے بھی سوال پوچھ رہا ہوں جو ایم کیوم کی قیادت کے آزادی کے لیے اور ان پہ مقدموں کے خلاف جا کے کراچی میں دھرنے مارتے ہیں جو جا کے نائن زیرو پہ حاضریہ لگاتے ہیں جو نائن زیرو کے تحفظ کے لیے صفحہ اول میں ہوتے ہیں میں ان نیشنلسٹوں سے پوچھ رہا ہوں کہ شہید عبدالرزاق سومروں سے لے کر نواز کنرانی سے لے کر ہماری دلیر بہن غزالہ بطول صدیقی تک سطہ اندر اور شبیر بھلیتی اور اعجاز بلوچ اور سرور بلوچ تک اور ہزاروں کارکنان جو قومی عوامی تحریک کے جسکم کے ایس ٹی پی کے شہدت جروار جیسے مالک نوانی جیسے کارکنان اور الطاف خاص کے لیے جیسے خیرپور میں جو قتل کیے گئے دور نظام کے خلاف ان کارکنان تک تمام لوگوں کی ماں بینیں ان قوم پر اسے سوال پوچھ رہی ہیں کہ چند پیسوں کے لیے گتے سے ملنے والے چند بوتلوں کے لیے جو ایمکیوم کے توسط سے آپ لیتے ہیں چند پروٹیکشن کے ہزاروں روپے اور لاکھوں روپے کے لیے آپ ایمکیوم کے دہشت گردوں کا تحفظ کرتے ہیں آپ بتائیں کہ جو ماں بینیں قتل ہو رہی ہیں ان کے جرائم کس کے خاتے میں ڈالیں میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے پوچھ رہا ہوں سینٹرل کمیٹی سے کہ بلاول بھٹو ہوشو شیدی مرسو مرسو کا نعرہ ہیدر آباد کے قلعے کے کونے میں ٹیبل پہ لیپٹ آب رکھ کے اور ٹیبلٹ رکھ کے نہیں لگا رہا تھا وہ میانی اور دبے کی لڑائیوں میں میدان میں اتراتا چارلز نیپیر کے ساتھ جس وقت سندھ میں لوگ زبا ہو رہے ہیں شکارپور پہ لوگ زبا ہوئے بلاول بھٹو کہا تھا مرسو مرسو کا نعرہ لگانے والے رحمان ملک کو بیج کے ایمکیوم سے نگوشیٹ کر کے ان کو اقتدار میں کیوں شامل کرتے ہیں بلاول بھٹو اور آصف زرداری جواب دیں پیپلز پارٹی کی قیادت فریحال تالپور جواب دیں پیپلز پارٹی کی رضا ربانی جو بڑا ڈیموکریٹ بنتا ہے اس رضا ربانی کی ڈیموکریٹی ایک جگہ کل اس نے سینٹ میں جا کے ایمکیوم کے مرکز پہ چھاپے کی مضمت کی ہے رضا ربانی آپ کے بھائی عبداللہ مراد اور منور سہرورزی کا خونہ بھول گئے آپ اپنی قائد بے نظیر بھٹو پہ کارساز پہ کیے گئے حملے کو بھول گئے آپ آکے ایمکیوم کے تحفظ کے لیے سینٹ میں داخل ہوتے پہلا بیان آپ نے نسندھیوں کے دیا رضا ربانی پاکستانی قوم پوچھ رہی ہے سینٹ کا چیئرمن ہوتے ہی پہلا بیان نسندھی ان ماہوں کے لیے دیا جن کے بچوں کو گم کر کے قتل کر دیا گیا سندھ میں سات آٹھ لاشیں ملی ہیں گزوشتر چہمہ میں کسی ایک بچے کے لیے رضا ربانی نے ایک لفظ کہا وہ ماہوں کے بچے نہیں تھے جو سندھ میں جن کی لاشیں شہراؤں سے اور گاڑیوں سے جلتی ہوئی ملی ہیں ان ماہوں کے بچوں کے لیے رضا ربانی نے ایک لفظ کہا توبہ ٹیک سنگھ اور جنگ اور فیصل آباد اور ملتان کے بٹھا مزدوروں کے لیے ایک لفظ کہا ایک لفظ کسی بلوچ ماہ کے لیے کہا ایک لفظ کسی پشتون ماہ کے لیے رضا ربانی نے اور بلاول بھٹو یک مشتوں کے آواز بلند کر رہے ہیں کہ نائن زیرو پہ ریڈ کیوں گوا ہے بجائے اس کے کہ وہ شاباز دیتے ڈی جی رینجرز کو رینجرز کی ٹیم کو کور کمانڈر کراچی کو آئی جی پولیس کو اے آئی جی کراچی کو ان سپاہیوں کو پولیس کے اور رینجرز کے جو اپنی جان ہتیلی پہ لے کر دہشتگردوں کو گرفتار کرنا جاتے ہیں وہ دہشتگردوں کی طرف سے صفحارہ ہوتے ہیں پاکستان کے کانون نافذ کرنے والے انداروں کے لیے جو کراچی میں موت کے رقص کو روکنا چاہتے ہیں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی گزارش کر رہا ہوں میں گزارش کر رہا ہوں پاکستان کی وفاگی پارٹیز کو اور میں گزارش کر رہا ہوں پاکستان کی میڈیا کو میں پاکستان کی میڈیا سے بھی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اردو چینلز کے مالکان بتائیں اور ڈائریکٹر کرنٹ نیوز بتائیں بتائیں کہ جب عیال نطیف پلیجو اور قومی عوامی تحریکی قیادت بائیس میں کو اپنے جسموں پہ گولیاں برداشت کرتے ہوئے چل رہی تھی اس وقت پاکستان کی میڈیا لائف کوریج دینے کے بجائے کامران خان کہہ رہا تھا کہ یہ کراچی کیوں آئے ہیں رحمان ملک کہہ رہا تھا کہ تھٹا اور بدین سے لوگ کراچی کیوں آتے ہیں اس وقت پاکستان کی میڈیا خاموش تھی کسی نے ایک لفظ نہیں بولا فقط کچھ اینکر کاشو غباسی جیسے طلت حسین جیسے وہ بول رہے تھے باقی اینکر مہیت پیرزادہ جیسے کچھ لوگ بول رہے تھے افتخار جیسے کچھ لوگ بول رہے تھے باقی اینکر گم ہو گئے تھے اس وقت اور اب جب نائن زیرو سے اسلحہ برامد ہو رہا ہے تو کہاں ہیں وہ چینلز کہاں ہیں وہ مالکان وہ بجائے دہشتگردوں سے سوال پوچھیں کہ نائن زیرو پہ اسلحہ کیوں تھا وہ رینجر سے جواب طلب کر رہے ہیں وہ بجائے اس کے کہ حسین سے سوال پوچھیں کہ سوہل موٹا آپ کے پاس کیوں تھا فرحان ملہ کیا کر رہا تھا آپ کے پاس کیا کر رہا تھا آمیر جو رن چھوڑ دائم کا سیکٹر انچارج اور کیا کر رہا تھا آپ کے پاس وہ دہشتگرد عبید کیٹرو وہ پوچھ رہے ہیں رینجر سے کہ آپ نے چھاپا کیوں مارا پاکستان کے ٹی وی چینلز اور مالکان تاریخ یاد رکھے گی کہ جب عبا اروپے قومی عوامی تاریخ اور پیپلز پارٹی مل کے سندھ کے پانی کے لیے دھرنا لگا رہے تھے جب ہم بیتاری مات کر رہے تھے آٹھ دنوں میں سندھ کے 99 شہروں میں جب ہم دور نظام کے لیے سندھ بر میں ہڑتا لے کر رہے تھے تب ایک سیکنڈ کی فٹیج جلاتے ہوئے آپ کو دس دس دفعہ کہنا پڑتا تھا اور آپ تین تین گھنٹے لائیو تکاریم چلاتے ہیں دہشتگردوں کے تحفظ میں میڈیا اپنا قبلہ درست کرے انیس کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہو پورا امن پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہو دہشتگردوں کا تحفظ نہ کرے خوف زدہ ہوگر دہشتگردوں کے موقف کو اپنے چینلز پہ لائیو نہ چلائے ان ماں و بہنوں کا خیال کرے جن کے ماں و بہنوں سے بچے ان کے بیٹے چھن گئے ہیں میں اسٹبلشمنٹ اور حکومت کو کہہ رہا ہوں جس طرح بلدیا واقعے کی جی آئی ٹی سالوں کے بعد آئی آپ جی آئی ٹی لے آئیں بارہ مہی کی بائیس مہی کی آپ جی آئی ٹی لے آئیں گورٹن مارکیٹ کی کارساز کی آپ جی آئی ٹی لے آئیں ان تمام واقعات کی جن میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اور کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کوئی کمپرومائز کسی دباؤ کو قبول مت کریں لا انفورسنگ اداروں پولس رینجرز تمام کنسرنڈ اداروں آپ کوئی کمپرومائز مت کیجے گا آپ حکومت کا کوئی دباؤ مت قبول کیجے گا اس شہر کو اس شہر کی ماں اپوچھ رہی ہیں کہ کراچی کیوں نہیں طاقت بن سکتا پاکستان کی اکنامک کیوں دوبائی نہیں بن سکتا کیوں سنگاپور نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا وینکور کیوں نہیں بن سکتا لنڈن اور نیوکلی نیویارک کیوں نہیں بن سکتا استambول اور بینگلور کیوں نہیں بن سکتا کولنمپور اور جکارتا کراچی بن سکتا ہے سندھ بن سکتا ہے پاکستان بن سکتا ہے سندھ 72 فیصد گیس دیتا ہے پاکستان کی سندھ 58.5 پرسن پاکستان کا پیٹرول دیتا ہے سندھ کے پاس 6 largest coal reserve ہے سندھ پاکستان کی 70 فیصد سے زیادہ ٹیکسس دیتا ہے سندھ پاکستان کے تمام جی ٹی پے میں اہم کانٹریبیوٹر ہے اس سندھ کے معاشی حب کراچی کو تفاہ کر دیا گیا ہے وہاں سندھی ماں کے بچے اینی ڈی میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھ نہیں سکتے وہاں کارپورٹ سیکٹر سندھی بچوں کو نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہیں وہاں پشتون اور بلوچ بچے زباہ ہوتے ہیں وہ لیاری کے نوجوانوں کو چن چن کے قتل کیا جاتا ہے کچھرے کے بھیر سے اور آگ کے لیے دو وقت کی روٹی کے لیے تھیلیاں چننے والے نیلی آنکھوں والے خوبصورت پشتون بچوں کو اٹھا کے قتل کر دیتے ہیں دہشتگرد اور پاکستان کا میڈیا اور ریاست خاموش رہتی ہے وقت آ گیا ہے کہ ریاست جوڈیشنی میڈیا سویل سوسائیٹی پولٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ ہیں وقت آ گیا ہے کہ وہ ایک پیج پہ کھڑے ہوکے دہشتگردوں کو بتائیں کہ دہشتگردوں کے خلاف ہم صفح آ رہا ہوں گے اور دہشتگرد صرف وہ نہیں جو اینکم ہے دہشتگرد بذہبی تنظیموں کے پیچھے چھپے ہوں لسانی تنظیموں کے پیچھے چھپے ہوں فرقے واریت کے پیچھے چھپے ہوں جو مدرسوں کی آڑ میں لوگوں کا خون بہاتے ہوں یا جو اسیمبلی اراکین کے آڑ میں اور سینٹ کے اراکین کے آڑ میں لوگوں کو قتل کرتے ہوں دہشتگرد کا کوئی مذہب کوئی زبان کوئی نسل کوئی کلر کوئی بیگ گراؤنڈ نہیں ہوتا دہشتگرد دہشتگرد ہوتا ہے اس کے خلاف یہ جو منڈٹ آپ کو دیا ہے پاکستان کے عوام میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کراچی میں ایک رہاستی بورڈ آپریشن ہونا چاہیے ڈی ویپنائز کیا جائے کراچی کو ڈی لیمیٹیشن آف کانسٹیونسیز کی جائیں اور پولیس میں سے دہشتگردوں کے لوگ نکالے جائیں میں مطالبہ کر رہا ہوں قومی عوامی تحریک کی جانب سے کہ کراچی میں جو الیکشنز ہوئے ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نل اینڈ بوائٹ ڈیکلیر کرے یہ الیکشن جھوٹے ہیں آج ثابت ہو گیا کہ ہتھیاروں کے بلبوتے پر یہ جو برامد ہوئے ہتھیار اور درشتگرد انہوں نے تھپے لگا کے لوگوں کا منڈٹ یرغمال بنایا جس طرح پیپلز پارٹی نے کاسم آباد میں بہتر پولنگ جیتنے والے کو ہرا کے چالیس پولنگز والے کو وکٹر دکھا کے فاتح دکھا کر جس طرح منڈٹ پیپلز پارٹی میں سندھ کے دہی علاقوں میں یرغمال کیا داندری کے ذریعے اسی طرح ہتھیاروں کے زور پر ایم کیوں نے کراچی کے منڈٹ کو یرغمال کیا اس الیکشن کو نل این وائٹ ڈیکلیر کر کے کراچی میں دوبارہ الیکشن کروائے جائیں اور تمام پارٹی کو موقع دیا جائے کہ وہ الیکشن صاف اور شفاف طور پر لڑے میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز میں کو کیا ہیں کراچی میں اپنی اردو بولنے والی ماں کے تحفظ کے ہیں اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں میرا بچپن اردو بولنے والی ماں و بینوں اور بھائیوں اور بینوں کے ساتھ گزرائے مجھے پتا ہے کہ وہ کتنے محبت کرنے والے ہیں مجھے پتا ہے کہ غالب اور میر تکی میر اور درد اور داغ اور ابن انشاء جیسے لوگوں کے راستوں پہ چلنے والے ڈاکٹر عدیب رزوی اور اقبال حیدر مرون جیسے لوگوں کے راستے پہ چلنے والے لوگ امن پسند ہیں محبت کرنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کراچی اقنامک طور پر اس پہ ترقی ہو ہماری کراچی میں بسنے والی ماں بینیں چاہتی ہیں کہ وہ کلفٹن جا سکیں وہ زینب مارکٹ جائیں وہ راستوں پہ شام کو واپ کریں وہ خوف زدنہوں کہ موبائل فون اندر چھپا کے کراچی کے لوگوں کی حالت تو پوچھیں دو موبائل ساتھ لیتے ہیں ایک موبائل جو دو ہزار روپے والا ہے وہ ہاتھ میں رکھتے ہیں دوسرا موبائل جو پندرہ بیس ہزار روپے والا ہے وہ چھپا کے رکھتے ہیں کہ کسی چورائے پہ کوئی دہشتگرد اور ہنڈا آکے گن پوائنٹ پہ ان سے چینے گا تو اس کو وہ دو ہزار روپے والا موبائل دے دیں گانیاں چھن رہی ہیں ماں بینیں ہوا ہو رہی ہیں کوئی سرکل انچار زونل انچار کسی کا رشتہ روپ دیتا ہے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیتا ہے کسی سے اس کا گھر کا قبضہ زبردستی قرائے کے نام پہ لے لیتا ہے وہ ماں بینیں وہ تحفظ چاہتی ہیں اردو بولنے والی ماں بینیں پشتو بولنے والی سندھی بولنے والی ان سب کے ساتھ انصاف کیا جائے ان بلوچ ماں کو تحفظ دیا جائے جن کے بچوں کو آہ ہوا کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مقابلے میں مارا گیا اس لیے میں کراچی کی لوگوں کی طرف سے قومی عامی طریق کی سنٹرل کمیٹی کی طرف سے سندھ کے لوگوں کی طرف سے پاکستان کی میڈیا کو اپیل کر رہا ہوں کہ خدارہ صاف اور شفاف اور دلیرانہ کردارہ کریں میں گزارش کر رہا ہوں نواز شریف صاحب سے کہ کوئی کمپروائز مت کیجئے گا میں گزارش کر رہا ہوں آصف زیداری صاحب سے کہ وہ پہلے تو معذرت کریں کہ انہوں نے ایم کی ام کے تحفظ کے لیے وہ کیوں آئے میدان میں اور فوراں رحمان ملک کو گرفتار کریں رحمان ملک کو بھی اس کی جی آئی ٹی ہونی چاہیے کیونکہ گزشتہ دور میں جو بھی جرائم ہوئے ایم کی ام کو پیٹرنائز رحمان ملک نہیں کیا ہے خود اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آئندہ قطع تعلق کرے کسی بھی دہشتگرد کو اپنی صفح میں شامل کرنے اتاعت کرنے سے اور میں آیاز نطیف بلی جو جس نے آج سے کئی سال پہلے موجود نواز شریف سے اسوندیار ولی سے قاضی حسین احمد سے پیپلز پارٹی کے امین فہیم سے سفدر عباسید لائی خان سے جو تمام پارٹیوں کے نمائندہ میں نے مطالبہ کیا تھا لنڈن کی ای پی سی میں دوہزار ساتھ میں میاں نواز شریف کی طرف سے کال کی گئی ای پی سی میں میں نے کہا تھا جب آپ سب کہہ رہے ہیں کہ دہشتگردی میں مشرف کے ساتھ ایم کیوں میں تو اس کے ساتھ اہد کریں کہ جب تک ملٹنسی ختم نہیں ہوتی دہشتگردی وہ نہیں چھوڑتے ان کے ساتھ آئندے کوئی اتحاد نہیں ہوگا اور سب پارٹیوں نے میرے اس پروپوزل پہ نواز شریف صاحب نے میرے اس پروپوزل کو قبول کرتے ہوئے انڈورس کرتے ہوئے اعلان کیا تھا آئندہ اعلان کریں کہ جو پارٹی دہشتگردوں کے ساتھ ہوگی جس میں ملٹنڈ ونگز ہوں گی جو ہتھیاروں کی سیاست کرے گی جو پاکستان کے لوگوں پہ دباؤ ڈال کے ان سے جبری ووٹ لے گی جو ان سے بتے لوگی ان سے کوئی باتچیت نہیں ہوگی ان کو کسی اتحاد میں قبول نہیں کیا جائے گا ان کو کبھی اقتدار میں شریک نہیں کیا جائے گا ان پہ مقدمات چلا جائیں گے ان کے خلاف کانونی کاروائی ہوگی اور دہشتگردوں کو سزائے ہوگی دہشتگردوں کو سزائے دینے کے بجائے ان کو حکومت میں شامل کر کے مراد دینے کا سلسلہ بند ہوگا میں پاکستان کی عدلیہ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ بے خوف ہو کے آئیں وہ بہادر ہو کے آئیں اور وہ صاف شفاف مقدمے چلاتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں کسی کے ساتھ کوئی بھی اس قسم کی واقعہ نہیں ہونا چاہیے کہ لگے کہ ٹرانسپیرنٹ مقدمہ نہیں چل رہا ٹرانسپیرنٹ مقدمہ ضرور چلے مگر ٹرانسپیرنسی کے نام پہ مقدمات کو طول دے کر دہشتگردوں کو جیلوں میں بیٹھ کر جرائم کرنے کی اجازت نہ دی جائے دہشتگردوں کو سخت سے سخت سزائی دی جائیں اور ایک نیا پاکستان ایک صوبائی خود مختیاری والا پاکستان ایک انیس سو چالیس کی قرارداد کے بلبوتے پر اور اس کے دم خم پر پاکستان کی تمام اقوام کو برابر حیثیت دینے والا پاکستان ریسورسز کی پراپر ڈسٹیبیوشن والا پانی کی پراپر ڈسٹیبیوشن والا عزت تو نفس برقرار رکھنے والا آرٹیکل نو اور چودہ کے تحفظ کرنے والا پاکستان کے ہر شہری کی ڈگنٹی کو برقرار رکھنے والا پاکستان جس میں ماں اپنے بچوں کو اسکول بیچ کے پر دروازے میں آکھیں ڈال کے نہ بیٹی ہوں کہ وہ پشاور کے اسکول اے پی ایس سے وہ واپس بیائے گا یا اس کی لاش رائے گی وہ پاکستان بنانے کے لیے ہم ایک پیج پہ آئیں برابری والے پاکستان بنانے کے لیے قومی عوامی تحریک پہلی صف میں ہوگی اپنے بھائیوں کے ساتھ کندھا کرنا میں ملائے گی چلائے گی Thank you very much